دوبارہ اپیل کی سمات شروع ہو چکی ہے سلمان اکرب راجہ صاحب اپنے دلائل عمران خان صاحب کے بہام پر لے چکی ہے اب ہماری باری ہے میری باری ہے اور بہام پر تاریخ آئندہ منٹے کے لئے چلی گئی ہے جو مین آج دلائل ہوئے سلمان راجہ صاحب کی جانب سے وہ پیریڈ آف عدد پہ اور قانون کیا کہتا ہے اسلامی ویوز کیا کہتے ہیں اس کے اوپر مگر آج جو پریلمری میں نے جان صاحب کو اپنے ایک کیس کا ایک اوور ویو دیا ہے میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس اپنیو میں صرف پیریڈ آف عدد میں نہیں ترفائن کرنا اس میں اور بڑے فنڈامنٹل فلوز اور پنکچرز ہیں اس پورے کے پورے استقاسے میں مدعی جو ہے وہ قابل یقین ہی نہیں ہے اس کو دو ہزار دنوں کے بعد وہ ایک استغاثہ دائر کرتا ہے ایک ایسے استغاثے کو جو پہلے خارج ہو چکا ہوا ہے اور جو اس گواہوں کی بھی سپوٹ اس میں لیتے ہیں وہ بھی ایسے گواہ ہیں جو پولٹیکل رائیولز ہیں آن چودری صاحب اب آپ کو جیسے کہ معلوم ہیں کہ وہ ایک دوسری سیاسی جماعت میں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ بھی کیا اور وہ سمہا وہ جیت بھی گئے وہ الیکشن تو بات یہ ہے کہ اگین عدت اور نکاح کیس is an off shoot اس پولٹیکلی موٹیویٹڈ اور آج دن تک جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا چیپمنٹ ہے میں آپ کو وہ ضرور بتانا چاہوں گا وہ ہمیں ان عدالتوں سے وہ ریکنیشن ملے یا نہ ملے بگر کل یونائیٹڈ نیشن سے ضرور ملا جب یونائیٹڈ نیشن نے اپنی ایک سروی کروائی یومن رائٹس کی وائیلیشن پہ اور ان کی فائنڈنگز دی کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں وہ گداؤٹ لیگل بیسز اور تمام کے تمام کیسز پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں دو کیسز ایم شور وچڈاگز آف یونائیٹڈ نیشن نے سائیفر بیٹھ کے پورا سونا ہے دوشا خانہ بیٹھ کے پورا سونا ہے تو روز وہ کیسز کو فولو کرتے ہیں اور اپنی ایک کانفیدنشل کانپریہنسیو رپورٹ بناتے ہیں اور کیوں نہ بنائیں آفتار آل اور کالی بلی کا بھی تذکرہ ہوا کالی بلی کا بھی تذکرہ کیا وہ کس کنٹیکس میں تھا دیکھیں وہ آج کالی بلی کا تذکرہ تو اس طرح تھا کہ برانک خان صاحب کے کیس میں ہی ایک تفاہ ہم جد صاحب کی کوٹ میں آئے تو این عدالت میں جانے سے پہلے کالی بلی راستہ کٹ گئی تو میں نے جد صاحب کو کہا کہ اب مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کیس شروع کروں یا نہ کروں مگر ایک امید یہ بنتی کہ وہ مکمل کالی بلی تھی اس کے اندر گرید رکھے تھے تو میں اس امید پر اپنا کیس شروع کرتا ہوں اور آج کا حوالہ یہ دیا کہ آپ کی عدالت میں آتے آتے رستے میں جگہ 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 جو ہے وہ کھٹے کھو دے ہوئے تھے تو میں وہ کھٹے دیکھ کر دوبارہ بڑا پیوس ہوا کہیں آج دوبارہ کسی کھٹے میں گرنا جائیں بہرحال ہمارا کام ہے جی عزت اور اعترام سے اور امید رکھے امید رکھے دوبارہ عدالتوں میں ہم آئیں اور اپنا پروفیشنل ڈیوٹیز اور اپنا رول انجام دیں یا 1989 شادی کا کہ آپ دلائل میں شامل کریں گے کہ ان کی شادی سامل کریں گے دیکھیں وہ ہم افکورس دیکھیں بشرا عمراند کی سابقہ جو شادی ہے ان کے شہر ہے ان کے بچے ہیں ہائیس ریگارڈ ہائیس ریسپیکٹ فور دیکھ ان کو ریسپیکٹ اور ریگارڈ نہیں ہے عمراند صاحب کی شادی کا مگر ہمیں پورا ریگارڈ اور ریسپیکٹ ہے کہ اس پورے استغاثے میں قانونی طور پر اگر 1989 میں خابر بانے کا صاحب کی شادی ہوئی تھی تو وہ ڈیوٹی باؤں تھے قانون شہادت کے اندر ڈاکیمنٹری ایویڈنس تو اس کا بریزنٹ کرتے تو انہوں نے وہ اپنا نکاح نامہ ہی پہلے سمائے مثل کا حصہ نہیں بنایا جل صاحب کو آج صرف ایک اندھی اور اشارہ دیا ہے کہ کچھ اسی قسم کے ڈینٹس اور فلوز ہیں بے شمار جو اس کیس کے اندر ہم پوائنٹ آؤ کریں گے کہ اپنے جناب اپنا فوکس صرف عدد کے پیریڈ تک محلوٹنا رکھیں زرہ ہولیسٹک اور براڈ ویو لیں غرمی بہت زیادہ ہے اچھا بتائیے گا کہ پچھلی لیپ ٹاپ کا بنا میں تب تک تھا جب تک ہم وہ زمانت خانک کے اطارے تھے جیسے زمانت خانج ہوئی اس کے بعد وہ میری خواہش بہت بڑی سی مدھبس ہی پڑ گئی ہے اچھا بتائیے گا کہ پچھلی سم آپ میں بڑے خور امید تھے کہ آپ فیصلہ آنکھ میں آئے گا لیکن فیصلہ آنکھ میں نہیں ہے تو آپ کیا لگتا ہے کہ فیصلہ آنکھ میں آئے گا عبران کھان صاحب کے اور بھوشرا عبران کے جنرے بھی کیسے ہیں اٹھ باز کے ہی ریلیف ملتی ہے کون سی سٹریٹے بھی ریلیف مل جاتی ہے تو ہم امید کریں گے کہ جیس صاحب منٹے ٹیوزڈے کو جو فیصلہ فرمائیں وہ انہوں نے امید چھوٹی ریلیف سے انکار کیا ہے شاید ان کے دل درباد میں بڑی ریلیف بریعت کیے وہ دینا چاہتے ہیں تو پر امید رہنا چاہیے امید یا یقین یقین جی تو گفتا کو آپ تو سنی